اور مشورہ ہے کہ نہ اب ہم سے علجیوں صاحب ہم وہ دیوانے ہیں جو سرکار بدل دیتے ہیں تو عقاد میں رہ کر بات کیجئے گا ان کا جو عظم ہے ان کا حوصلہ ہے ابھی دنیا کے ٹک سال میں وہ کرنسی وہ سکہ نہیں ڈھلا ہے جس کو وہ خرید سکے تو بہت ہوش سے بات کیجئے گا مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ سبھی آج اس دعوت پر جب سی اے اور اینار سی کے خلاف پورے ملک کے اندر ماحول خراب ہو رہا ہے تب آپ اپنے احتجاج کو درج کرانے کے لیے جنتر منتر تشریف لائے آپ نے منڈی ہاؤس سے چل کر جنتر منتر تک کا ایک راستہ طے کیا اور انشاءاللہ آج کی اے ریلی بہت ہی تاریخی ریلی ثابت ہوگی کیونکہ یہ سرکار پوری طریقے سے نفرت پر آمادہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو بھاشا ہے جس میں یہ پردرشن کاریوں کو ان کے لباس سے پہچان رہے ہیں ان کی زبان سے پہچان رہے ہیں جہاں دیش کے گرہ منتری دیش کے پردھان منتری کئی پردیشوں کے مکھے منتری ایسی ابھدر بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں جہاں نفرت کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی دیش کا پردھان منتری آج بھارتی جنتہ پارٹی کا پردھان منتری ہو گیا ہے جس کو چناؤ پرچار کے علاوہ پارٹی کے پرچار کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے گرہ منتری جو ایک گھنڈے کی بھاشا بول رہے ہیں شرم آتی ہے ہمیں جب پوری دنیا کے اندر ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے کہ آج وہ بھارت جس بھارت کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے جان کی قربانیاں دی تھی اپنے پرانوں کی آہودیاں دی تھی تب وہ بھارت آزاد ہوا تھا جس میں کوئی ہندو مسلمان سے کہ عیسائی بہت جائن پارٹ سے نہیں تھا یہ سمجھ دھان جو دھرم نرپیکشتہ کے آدھار پر لکھا گیا تھا آج سمجھ دھان کو اس کی آتمہ کو زخمی کیا جا رہا ہے آج وہ کالا قانون لیا جا رہا ہے جس کے آدھار پر دیش کو بٹا جا رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر مائے اور بہنے سلکوں پر اتر کر احتجاج کر رہی ہیں پردرشن کر رہی ہیں لیکن یہ اپنے کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اس احتجاج کو اس پردرشن کو اپنے چناؤ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کلائے گا اس سے پہلے آپ کو یہاں کی جنتہ نے بتا دیا ہے کہ یہ نفرت گردی نہیں چلنے والی ہے یہ ملک گاندھی کا ہے یہ ملک نانک کا ہے یہ ملک چشتی کا ہے یہ ملک اشفاق کا ہے یہ ملک سابتری بھائی پھولے کا ہے یہ ملک فاطمہ کا ہے اس ملک کو تم پانٹ نہیں سکتے ہو تو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے ہم قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنے بھارت کو تباہی سے بچانے کے لیے سر بدل دیتے ہیں سردار بدل دیتے ہیں اور مشورہ ہے کہ نہ اب ہم سے علجیوں صاحب ہم وہ دیوانے ہیں جو سرکار بدل دیتے ہیں تو اب یہ جو آپ بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں کہ پانچ پانچ سو روپے میں یہ مہلائیں شاہین باگ کے اندر اور دوسرے پردرشنوں میں بیٹھتی ہیں تو بہت سو سمجھ کے بات کیجئے گا سمجھ کے زبان نکالیے گا کیونکہ یہ جتنا بھکشہ اور خیرات میں دے دیتی ہیں اتنے میں تم جیسی دس پالٹیاں چل جائیں گی تو اوقات میں رہ کر بات کیجئے گا ان کا جو عظم ہے ان کا حوصلہ ہے ابھی دنیا کے ٹک سال میں وہ کرنسی وہ سکہ نہیں ڈھلا ہے جس کو وہ خرید سکے تو بہت ہوش سے بات کیجئے گا ہم اگر نکلے ہیں میدان میں تو ویوسطہ بدلنے کے لیے نکلے ہیں ہم اس ملک کو اور سمویدھان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں پہلے بھی یہ چھاسی کی رانی اور بیگم حضرت محل بن کر نکلی تھی آج بھی اسی انداز میں نکلی تھی جب نکلی تھی تب گورے بھاگے تھے اب نکلیں گی تو یہ چور بھاگیں گے اسی عظم کے ساتھ نکلی ہے میں اپنی بات کو بہت زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ ہمارے بہت ہی محترم سپیکرز یہاں موجود ہیں تو بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر حضرت آئے ان کا تہہ دل سے شکریہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اس کو خوبصورتی سے چلائیے بس کہ جذب شوق شہادت کی کیا پوچھئے خود ہتھیلی پر اپنا ہی سر لے لیا قتل ہونے سے آخر کہاں تک ڈریں قاتلوں کے محلے میں گھر لے لیا انقلاب انقلاب ہندوستان بیل فیر پارٹی بیل فیر پارٹی بہت بہت شکریہ